اگر آپ بھی کل راہل کے فین ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائکس کا تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ بھی ہمارے چینل آرے اس نیوز پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا جسے کہ آپ کو کرکیٹ سے جوڑی تمام جانکاریاں اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتائی کہ ساؤت ایفریقہ ٹیم نے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے دوسرے دن اپنی پاری میں دس ویڈ کھو کر دو سو انتیس رن بنائے جہاں پر بھارتے ٹیم نے اپنی پہلی پاری میں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے دو سو دو رنوں کی پاری کھیلی تھی اور ایسے میں ساؤت ایفریقہ کی ٹیم نے اس مقابلے میں بڑھات حاصل کری لیکن دوستو یہ بڑھات کھوچ جیدہ خاص بڑی بڑھات تھی نہیں لیکن دوستو اسی بیچ بھارتے ٹیم کو اس بڑھات کو حاصل کرنے میں ایک بڑا جھٹکہ لگ چکا جیان دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ آج دوسری پاری میں جب بلے باجی کرنے کے لیے بھارتے ٹیم میدان پر اُتری تو بھارت کی طرف سے ایک بار پھر سے کیل رہول اور مائنگ کگروال میدان پر آئے جہاں پر آج جو دوسرے دن کا کھیل سماپتونے میں بس ماتر آدھے گھنٹے کا ہی انتر بچا ہوا تھا اور ایسے میں دونوں ہی بلے باجوں سے امید تھی کہ آج کھیل کے انتے تک یہ دونوں ہی بلے باج اپنا وکٹ نہ گوائیں تب ہی زیادہ بھارتے ٹیم کے لیے صحیح ثابت ہوگا لیکن دوستو ایسا ہو نہیں سکا دراصل دوستو یہاں پر کیل رہول کا ہی وکٹ ایمپائر کی گلتی کے چلتے گر گیا دراصل دوستو یہاں پر ہوا یہ کہ جب کیل رہول سابر توڑ بلے باجے کر رہے تھے اور اکیس گندہ میں وہ آٹھ رن بنا کر میدان پر ٹھیک ہوئے تھے اور چوکی اچ دوران وہ ایک لگا چکے تھے حالانکہ دوستو اپنا دوسرا اوور لے کر آئے مارکو جینسن نے ان کا وکٹ ساتھوے اوور کی پانچویں گیند پر چٹکا دیا دوستو یہاں پر کیل رہول مارکو جینسن کی گیند پر پوری طرح سے چکمہ کھا گئے اور وہ اندر آتی ہوئی گیند کو باڈی سے دور کھیل بیٹھے بلے کا کنارہ لے کر سیکنڈ سلپ پر کھڑے ایڈن مارکرم کے ہاتھوں میں چلی گئی جس کے چلتے ہیں یہاں پر پکٹ ہوا لیکن دوستو یہاں پر کیل رہول اس بات سے سنتوشت نہیں تھی ایڈن مارکرم نے اس کیچ کو اپنے ہاتھوں میں لپکائے یہاں دوستو اس کے لئے پھر ایمپائر نے ریویو کا فیصلہ کیا جہاں پر ریویو میں یہ پتا چلا کہ گیند جوتی وہ پہلے جمین سے ٹک رہی اور اس کے بعد ایڈن مارکرم کے ہاتھوں میں گئی تھی لیکن دوستو یہاں پر صحیح ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ایمپائر نے سوفٹ سنگنل کیچ آؤٹ کا دیا تھا جس کے چلتے کیل رہول کو آؤٹ قرار دیا گیا اور اسے کے ساتھ بھارتی ٹیم کو یہ بڑا جھٹکا لگا حالانکہ دوستو کیل رہول ایمپائر کے اس فیصلے سے بلکل بھی سنتوشت دکھائی نہیں دیے جہاں پر وہ کافی زیادہ بحث کرتے ہوئے بھی نجارہ آ رہے تھے جیسے کہ آپ سب یہاں پر تصویروں میں دیکھ سکتے اور انہوں نے ساؤتھ ایفریقائی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھی کافی بھلا 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 اگر جانکاری اچھی لگتی ہے تو جانکاری کو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں آریس نیوز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو ضرور دوائیے گا تاکہ آپ بھی گرکٹ کی تمام جانکاریوں سے اپڈیٹڈ رہ سکیں